اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل کچن وید آئیشہ جی تو فرینڈز آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی مزدار سی ریشمی کباب کی ریسیپی چکن کے ریشمی کباب بنا رہی ہوں اس کو سمپل کباب بھی بولا جاتا ہے اور اس کو چکن سٹک کباب بھی بولا جاتا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی آسان چلے تو ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک چوپر لے لینا ہے اب چوپر کے اندر میں نے ہری مرچو کو ایڈ کر دیا کچھ بڑی تھی اور کچھ چوٹے سائز کی تھی تو ایک لارڈ سائز کا میں نے پیاس لیا اس کو موٹا موٹا کاٹ کے میں نے اس طرح سے ایڈ کر دیا تھوڑا سا پودینہ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے چند پودینے کے پتے ایڈ کر لے اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر لیں اب ہم نے سب سے پہلے اپنی ہری مرچوں دھنیے پودینے اور پیاس کو چاپٹ کر لیں گے آپ زیادہ چاپٹ بھی کرنا چاہیں تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں زیادہ بارک ہی جائے گا تو ہم اس کو اچھے سے بارک چاپٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کھول لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو پہلے پیاس دکھا دوں کہ میں نے کس طرح سے چاپٹ کر لیا ہے زیادہ بارک میں نے اس کو چاپٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن ایڈ کر دینا ہے بون لیس چکن تھا اس کو اچھے طریقے سے دھو کر پانی سے ڈرائی کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے پانی والا چکن آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اگر آپ کا چکن پانی والا ہوگا تو کباب ٹوٹیں گے اور کیا نامیں بہت زیادہ لیزی لیزی سے بنیں گے سوفٹ بنیں گے بنانے میں آپ کو مشکل ہوگی تو کوشش کریں آپ کا چکن جو ہے وہ پانی سے ڈرائی ہونا چاہیے تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد حضبے ضرورت نمک ایڈ کریں نمک میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہی کٹیو لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون پیساوہ گرم مسالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون کٹا بھنا زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون سوخہ دھنیا کرشٹ ہوا ہوا اب ہم نے پھر سے چوپر کو بند کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو بونلس چکن ہے وہ بھی کیمہ بن جائے اچھے طریقے سے آپ نے ہر چیز کو اس طرح سے پیس لینا ہے کہ جیسے ہلوہ ہی بن گیا ہو اس طرح سے آپ اس کو بنا دیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں تو ہم نے یہاں پہ چوپر کو کھول لینا ہے چوپر کھولنے کے بعد آپ اس طرح سے چیک کر لیں گے کہ آپ کے یہاں پہ کوئی گھٹلی وغیرہ تو نہیں ہے چکن کی یا کہیں پہ موٹا رہ تو نہیں گیا تو یہاں پہ میں چیک کر لوں گی اس طرح سے آپ اس کو بھی چیک کر لیجئے گا جب اس طرح سے میلٹ ہو جائے بلکل اس طرح سے لک آ جائے تو آپ کا بلکل اچھے طریقے سے یہ پس چکا ہے مٹیریل تو ہم اس کو باول کے اندر نکال لیں گے ریشمی کباب بہت سے طریقوں سے بنتا ہے لیکن سب سے آسان اور سب سے مزیدار طریقہ یہی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسیپی کے دوران کوئی بھی پرابرم ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کامیٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے باول کے اندر اپنے مٹیریل کو نکال لینا ہے اس کے بعد میں نے اس کے کباب ریڈی کر لینا ہے تو تھوڑا سمیں ہاتھوں کے اوپر آئیل ایٹ کر لوں گی کہ کباب بناتے ہوئے ہمارے ہاتھوں پہ چپک نہ جائے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں ریشمی کباب کو بنا سکتے ہیں ٹکیوں کی شیپ میں بنانا چاہیں اس شیپ میں بنا سکتے ہیں کباب کی شیپ میں بنانا چاہیں تو کباب کی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کباب کی شیپ میں ہی بنایا جاتے ہیں تو اس طرح سے میں نے تھوڑا سا مٹیریل لیا اور اس طرح سے ہاتھوں سے میں نے اس کو اس طرح سے کباب بنا لیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے سٹکس لیں ہے جس کے اندر میں کباب کو ایڈ کروں گی تو ہم کباب بنانے کے بعد سٹکس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر سے تھوڑا سا یہ موٹا ہے تو ہم اس کو پتلا کر لیں گے اور بڑا کر لیں گے تو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم نے ریشمی کباب کو ریڈی کر لینا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ تو بہت زیادہ ریسٹرانٹ جیسا جو اسے ہوتل پہ ملتے ہیں باہر ملتے ہیں بار بیگیو تو وہ ٹیسٹ بھی آ جائے گا اس میں تو اس طرح سے میں نے ریڈی کر لیا باقی سب کباب کو بھی میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی یہاں پہ میں نے اپنے سب ریشمی کباب کو ریڈی کر لیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریشمی کباب بنا سکتے ہیں آپ آدھا کلو کیمی کے اندر میں اب اس سرف کرنے کے لیے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ آپ اس طرح سے کباب کو بنا کر ون من تک فریز بھی کر سکتے ہیں جب دل چاہے تو آپ اس کو جسٹ نکالیں اور فرائے کر لیں یہ بنا کر آپ کسی مہمان نوازی میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں فریزر سے پندرہ منٹ پہلے نکالیں اور فرائے کر لیں یہاں پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو فرائے ہم کسی بھی برطن میں کر سکتے ہیں اس کو فرائے کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ میں دوے کے اوپر کر رہی ہوں تو دوے کے اوپر میں نے آئل ڈالا اور میڈیم ٹو لو فلم پہ میں نے اس کو گرم کر لیا اس کے بعد میں اس طرح سے کبابز کو ایڈ کرتی جاؤں گی فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے کہ اچھے طریقے سے اندر تک یہ گل جائیں اور پک جائیں اب یہاں پہ یہ ایک سائٹ سے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو ہم اس کے سائٹ کو چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو فرائے کر لیں گے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے آپ اس کے سائٹ کو اس طرح سے ٹین کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے دونوں سائٹوں سے فرائے ہو چکے ہیں جس سائٹ سے آپ کو لگے کہ فرائے نہیں ہوئے آپ اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیجے گا تو یہاں پہ یہ دونوں سائٹوں سے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو میں اب اس کو سرف کر لوں گی سرونگ پلیٹ کے اندر جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سمپل طریقے کے ساتھ جیسے کباب کو فرائے کیا اور اس طرح سے میں نے پلیٹ کے اندر سیف کر لیا ہے اور کوئی بھی میں نے اس کے اندر سجاوٹ نہیں کی ای ہوپ آپ سب کو میری ریسپیز پسند آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں آپ اس کو مہمان نوازی میں بھی سیف کر سکتے ہیں بنا کر ون من تک فریز بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو بڑوں کو سپیشلی بہت زیادہ پسند آتے ہیں یہ ریشمی کباب ہر ایک کی فیورٹ ڈش ہے یہ یہ ریشمی کباب ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ بڑوں کی بھی بہت فیورٹ ہے اور چھوٹوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ سالات کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ بھی یہ کھائی جاتی ہے روٹی چپاتی کے ساتھ بھی یہ سرف کی جاتی ہے بہت بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا گرین چٹنی کی ریسیپی میرے چینل پر آل ریڈی ہے جو کہ میں نے بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ لنک شیئر کر دیتی ہوں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو دبائیں کامنٹس کریں شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ